بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے ہم سب بھی ٹھیک ہیں آج میں بناؤں گی آم کی چٹنی کیونکہ آج کے لاموں کا سیزن ہے تو اچار اور چٹنیاں خوب بن لی ہیں گھروں میں تو میں اس کی چٹنی بناؤں گی آم کی تو اس کے لئے میں نے یہ ایک کلو آم لیے ہیں ان کو دھو کے خوش کیا اچھی طرح اور پھر اس کی اوپر سے شلکہ داروں گی اور اندر سے اس کی کٹنگ کروں گی اور گھٹنیاں بھی نکال دوں گی اور چلکہ بھی نکال دوں گی اور اس کی بریبری کٹنگ کر لوں گی یہ میں نے کٹ کے رکھ لیاں سارے آم تو اب میں اس کو پکاتی ہوں شروع کرتی ہوں میں تو چلے میں دیکھشی میں ڈالتی ہوں اس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے دیکھشی میں ڈالیں آم تقریباً اب یہ تین پاو سارے رہ گئے ہیں کیونکہ گھٹنیاں اور چلکے نکل گئے ہیں اس کے تو اس میں میں تقریباً ایک گلاس پانی ڈال دوں گی یہ پانی ڈال دیا میں نے تو اب اس کو ہلا کے اور ڈھاک کے رکھ دوں گی میں تقریباً پندرہ بیس منٹ بعد آم جو ہے وہ بہت جلدی گل جاتے ہیں اور بعد تھوڑا ٹائم لیتے ہیں تو اس کو میں تقریباً آدھا گھنٹہ رکھوں گی یہ دیکھیں یہ ہمارے آم اچھی طرح گل گئے ہیں یہ دیکھیں نرم ہوگے بلکل تو اب میں اس میں ڈالوں گی چینی چینی تقریباً اس کے وزن کے برابر ڈالنی چاہئے تو یہ تقریباً تین پاو چینی ہے یہ میں نے ڈال دی ہے اب اس کو اچھی طرح مکس کریں اور اس کو تھوڑا پکانے اب تو اس میں میں نے آدھا چمچ نمک کا ڈال دیا ہے اس سے میٹھا صحیح ہو جاتا ہے بلکل اچھا لگتا ہے نمک کے ساتھ تھوڑا سا ڈالنا چاہئے نمک چینی اس کو ہلا لیتے ہیں ابھی تھوڑی دیر کے بعد پندرہ بیس منٹ اس کو پکائیں گے یہ بہت مزی کی چٹنی بنتی ہے اس میں میں نے یہ کشمش کھوپرا اور بادام ڈال دی ہیں کٹ کے آپ چاہئے جو مرضی ڈالے اس میں یہ بہت مزی کی بنتی ہے اس سے آپ پراتھے کے ساتھ کھائیں بریٹ کے ساتھ کھائیں یہ بہت مزی کی بنتی ہے یہ اور پانچ چھ مینے یہ فریز میں پڑی رہے تو خراب نہیں ہوتی بلکل دیکھیں اب اس کا کلر تھوڑا سنیری سنیری ہو گیا ہے یہ میں نے اس میں ایک چمچ کلونجی کا ڈال دیا ہے اس سے ذائقہ بہت اچھا ہو جاتا ہے اس کا تو ویسے بھی کلونجی کھانی چاہئے ہمیں کہتے ہیں کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے اس میں تو یہ کھانی چاہئے ضرور میں تو جب آٹا گونتی ہوں اس میں ایک چمچ میں ڈال دیتی ہوں کلونجی کا ویسے یاد نہیں دیتی لیکن اس طرح کھائی جاتی روٹی میں تو چلے دیکھئے اس میں میں نے ڈال دیا ہے ایک چمچ ٹرٹری کا اگر آپ کے پاس ٹرٹری نہیں ہے تو آپ دو چمچ اس میں سرکہ ڈال سکتے ہیں اور یہ میں نے کالی میرچیں ڈال لی ہیں ایک چمچ بھر کے کالی میرچ سے بہت اچھیا ٹیسٹ آتا ہے اور بعض لوگ اگر لال میرچ ڈالنا چاہئے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اپنی مرضی ہے یہ میں تو کالی میرچ ڈالتی ہوں اس میں یہ دیکھیں گاڑی ہوگی اور ماشاءاللہ اس کا کلر بھی بہت اچھا سنے رہی ہو گیا ہے تو بس یہ پکنے والی تکٹی بن دیکھیں یہ چٹی تیار ہوگی یہ میں نکالتی ہوں اس سے باول میں ماشاءاللہ بہت اچھی نظر آ رہی ہے نید ہے آپ لوگوں کو یہ چٹنی بہت اچھی لگے گی اگر آپ کے پاس کوئی نٹس وغیرہ نہیں ہے تو بے شک آپ نہ ڈالیں خالی ویسے بھی بہت اچھی چٹنی بن جاتی ہے اس کے بعد میں اچار بنانا سے بتاؤں گی آپ کو کچھری چار بناؤں گی بہت اچھا بنتا ہے وہ بھی تو اس کی ویڈیو بھی آپ ضرور دیکھیں گا اور ایک میں بناتی ہوں آم چور پاودر بزار میں تو بنتا ہے لیکن وہ بلکل بیکار ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ مٹی وغیرہ ہوتی ہے تو وہ اچھا نہیں لگتا ہے لیکن خود جو گھر میں بنائے وہ بہت اچھا بنتا ہے میں خود آموں کو سکھا کے اچھی طرح چھیل کے ان کو سکھا کے آم چور پاودر بناتی ہوں چلیں تو ہمیں دعا میں یاد رکھیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اجازت دیں اللہ حافظ